دکان میں اگر بطی جلانا کیسا ہے گھر یا دکان میں خوشبو کے لیے اگر بطی لگا سکتے ہیں جبکہ یہ کام زیادہ تر مشرک ہندو کرتے ہیں ریحان صاحب کراچی سے دیکھیں یہ ہندو تو کرتے ہیں لیکن مسلمان بھی اگر بطیاں جلا رہے ہوتے ہیں تو جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے البتہ اب یہ جو اگر بطی کی خوشبو ہے یہ خوشبو نہیں رہی ہے یعنی مجھے تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہیں اگر بطی لگی ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مسلمان جو بیدتی ہوتے ہیں جو مزار پرست ہوتے ہیں انہوں نے مزاروں پر اتنی لگائی ہوتی ہیں قبروں پر اتنی لگائی ہوتی ہیں کہ اب یہ گویا قبرستان کا اور مزاروں کا ایک علامتی نشان بن چکی ہے یہ اگر بطی جیسے کافور ہے نا کافور ہمیشہ مردے کو لگائی جاتی ہے وہ خوشبو ہے اب اگر کوئی کافور لگا کے بیٹھا ہونا آپ کو ایسا لگے گا وہ جنازہ رکھا بھائی کیونکہ وہ بار بار مردوں پر سونگ سونگ کے نا آپ مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ وہ مردے کا لک آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں اس لیے آج کل کوئی دولہ بھی شادی میں کافور لگا کے نہیں جاتا حالکہ ایک زمانے میں تو دولن دولہ دونوں کافور لگایا کرتے تھے پہلے دور میں لیکن وہ مردوں کو لگا لگا کے ہم نے مردوں کا انتخابی نشان بنا دیا ہے وہ اب میرا خیال ہے اگر کوئی دولہ کافور لگا کے دولن کے کمرے میں چلا جائے تو دولن مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی یہ سمجھے گی کہ کوئی مردہ ہے جو دولہ کا لباس پہن کے کمرے میں آگیا ہے تو بعض خوشبویں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ مخصوص طبقہ لگاتا ہے تو آپ کے ذہن میں وہ بیڑے جاتا ہے کہ اب یہ یہ والی خوشبویں جیسے ہم پنجاب جایا کرتے تھے گاؤں دہاتوں میں نا یہ جو باڑے ہوتے تھے بھینسوں کے گائیوں کے ان کے گوبر کی ایک اسمیل آتی تھی تو کراچی میں بھی کبھی ہم جاتے تھے وہ اسمیل آتی تو ہمیں بڑا اچھا سا لک اچھے سی یادیں آنے لگتی گاؤں دہاتوں کی اور وہ ایک پنجاب میں گاؤں دیکھا تھا تو انسان نا خوشبو اس کے ذہن میں یا بدبو یا جو بھی ہے وہ دماغ میں بیڑے جاتی ہے اس کو پھر وہ یادیں آنا لگتی تو اگر بتی کا معاملہ یہ ہے کہ اب اگر آپ گھر میں چلائیں گے تو مہمان اس سے خوشنی ہوں گے وہ سمجھیں گے ہم کسی مزار میں آئے ہوئے ہیں یا کہیں قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مزار ہے جہاں دھمال ہونے والا ہے قوالی ہونے والی ہے لیکن اگر کسی کے ہاں ایسا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لگانے میں کوئی گناہ کی بات نہیں کر رہا میں بیسی ایک بات کر رہا ہوں کہ خوشبو کا مطلب تو ہوتا ہے دماغ موابتر ہو جائے اب تو مزاروں پہ یہ چیز لگ رہی ہے بارہ لگانا جائز ہے آپ کی اپنی سوچ ہے جیسے کافور لگانا تو جائز ہے نا